پنجاب کے روسہ میں لگاری خاندان کا نام بھی نمائی ہے ڈیرہ غازی خان کی نو تمنداریوں میں مزاریوں کے بعد لگاری تمنداری نے سیاسی لحاظ سے اپنے آپ کو گزشتہ ایک صدی سے نمائی رکھا ہوا ہے لگاری بھی اپنے بلوجی بھائیوں کی طرح سولوی صدی کے عوائل میں یہاں آ کر آباد ہوئے لگاریوں کے ایک سردار میر چاکر ہمائیوں باشا کے ساتھ مل گیا تو لگاریوں نے بھی میر چاکر کی معایت میں ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہمائیوں نے شہرشت سوری کے جانشینوں کے خلاف جب فوج کشی کی تو یہ ہمائیوں کی فتح کے لیے پیش پیش تھے ان کا بلوجی سردار اس علاقے سے نکل مکانی کر کے زلہ اکار کے قریب ست گھرا کے مقام پر رہیش بزیر ہو گیا اور یہیں ان کا مقبرہ بنایا گیا میر چاکر کی برسی ہر سال بلوج دھوم دھاؤں سے مناتے ہیں تام لگاریوں نے اپنے سردار میر اندو خان کی قیادن میں وادی سندھ کا روخ کیا جہاں اس وقت غازی خان ڈوڑی نے اپنی علمبرداری قیم کر رکھی تھی لگاریوں نے حملہ کر کے ان سے علاقہ چین لیا اور اہمدانی بلوچیوں کے اس علاقے سے مار بھگایا یہ قبیلہ اس کے بعد کبھی متحد نہ ہو سکا اور اب اس قبیلے کے کچھ لوگ ڈرہ غازی خان میں کہیں کہیں نظر آتے ہیں اٹھارویں صدی میں لگاری خاندان کی ایک شاہ یہاں سے نکل مکانی کر کے تالپور کے علاقے میں عباد ہو گئی ان کے سردار شہداد خان نے شمالی سندھ کے کلھوڑا سردار غلام شاہ کے ہاں پناہ لی انیس سو بہتر میں تالپوریوں اور لگاریوں نے مل کر کلھوڑوں کا خاتمہ کر دیا اور اس علاقے کی ملکیت کے بلا شرکت غیر مالک بن گئے بلوچ خان کے زمانے میں یہ علاقہ برخان لگاریوں کے قبضے میں تھا اور کتران ان کی حلیف تھے برخان لگاریوں کا علاقہ بلوچستان میں شامل ہے اور یہ لوگ بڑے عرصے تک آزاد اور خود مختار زندگی بسر کرتے رہے ہیں دورانیوں کی ملوکیت کے دورانچانک یہ علاقہ شورش اور فساد کی زد میں آ گیا جب سکھوں نے اس علاقے پر حملہ کر کے اپنا تسلط قیم کر لیا ایک لگاری سردار محمد خان بھاگ کر لگاری برخان چلا گیا جہاں ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے جمال خان رکھا جب لگاری زیادہ دیر تک مضامت نہ کر سکے تو یہ سکھوں کے حلیف بن گئے 1848 میں جب ایڈورڈ نے دیرہ غازی خان پر حملہ کیا تو لگاری انہیں سکھوں کا ساتھ دیا کیونکہ سکھوں نے کھوسوں اور گرچانیوں کے خلاف لگاریوں کی بھرپور مدد کی تھی اس لئے فطری طور پر وہ سکھوں کے ساتھ تھے جلال خان لگاری سندھ ساگر دو آب کے مقام پر اپنے پانچ سو ساتھیوں کے ساتھ لونگا ملکی قیادت میں انگریزوں کے خلاف لڑتا رہا ایڈورڈ نے کھوسوں اور گرچانیوں کی عمد سے سکھوں کو عبرت ناک شکست دی اور دیرہ غازی خان پر آسانی سے قبضہ کر لیا اس موقع پر سردار جلال خان لگاری انگریزوں کی خدمت میں اپنے اسی جانسانوں کے ساتھ حاضر ہوا اور انہیں اپنی وفاداری کا مکمل یقین دلایا کھوسوں کی موجودگی میں لگاریوں کو وہ عزت نہ مل سکی جو انگریز سرکار سے چاہتے تھے بعد ازا وہ نہروں کے ٹھیکے دار بن گئے اور پتھانوں کی عمد سے اس علاقے میں نہروں کی کھدائی کا کام شروع کر دیا اور مالا مال ہو گئے لگاریوں نے وفاداری میں انگریزوں کے دل صاف کرنے کی پوری کوشش کی سردار عیدر خان لگاری اٹھارہ سو پچھتر میں سردار رابرٹسن ڈیمن کے ساتھ کلات کے مہم پر گئے جس سے خوش ہو کر انہیں مجیسٹیٹ کے اختیارات واپس لٹا دیئے جو ان سے کچھ عرصہ پہلے واپس لئے تھے اور انہیں نواب کی خطاب سے بھی انگریز سرکار نے نوازا اور ان سے ہر طرح کا تعاون کیا اور اپنے حریف قبائل گرچانیوں اور دریشکوں کو سبق سکھاتے رہے چاہتا خان گرچانی اپنے بھتیجے سے تومنداری چین کر خود سردار بن گیا تھا وہ اپنے چچا کے خلاف شکایت لے کر لگاریوں کے پاس حاضر ہوا اور ان سے تومنداریوں گزار کرانے کی مد حاصل کی کیونکہ لگاری گرچانیوں کے جانی دشمن تھے اس لئے دیوان ساون مل کے ساتھ مل کر چاہتا خان سے تومنداریوں گزار کرانے میں کامیاب ہو گئے گرچانیوں کو ان کے ذاتی معاملات میں لگاریوں کی مداخت گوارا نہ تھی اور اس طرح ان کے درمیان دشمنی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا رحیم خان لگاری کے بیٹے کو گرچانیوں نے بحول پر پہنچ کر قتل کر دیا رحیم خان پہلے سردار کا بھتیجہ تھا اس نے محمد خان کی موت کے بعد تومنداری پر قبضہ کر رکھا تھا لیکن مزاریوں کی مدد سے اسے بحول پر بھکا دیا گیا 1881 میں جلال خان فریضہ حج کے لئے چلے گئے فریضہ حج سے واپسی پر اپنے گاؤں چوٹی میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا ان کی موت کے بعد نواب محمد خان نے اعلیٰ درجہ کی منتظم کی حیثیت سے اپنے قبیلے کا نظام چلایا انہیں 1887 میں نواب کا لقب دیا گیا تاج برطانیہ کی جوبلی تقریبات کے موقع پر انہوں نے اپنی تومنداری میں ایک تقریب بھی منقد کی نواب محمد خان نے اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بلوچستان کے کچھ علاقے اور فورٹ منرو پر اپنی ملکت حاصل کرنے میں صرف کر دی لیکن انگریزوں نے ان کا یہ دعویٰ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ جھگڑا 1896 تک بریٹش گورمنٹ کے ساتھ چلتا رہا نواب محمد خان کے اکلوتے بیٹے جمال خان کی جگیر کے مالک بنے جب تک آپ تومنداری کو پوری طرح سنبھالنے کے اہل نہیں ہو گئے ان کے کزن تکیہ خان نگران تومندار مقرر ہوئے تکیہ خان 1905 میں فوت ہوئے تو اس وقت تومنداری پر دو لاکھ کا کرز واجب تھا نواب جلال خان کے بعد محمد خان اور پھر جمال خان کی جگیر کا انتظام سنبھالتے ہی ورسہ میں لڑائی جھگڑا کھڑا ہوا تو سردار انہیں کانفرنس بلالی جس میں سردار بحرام خان سی آئی سردار جلاب خان سی آئی اور خان بہادر جندوڑا جو بحال پر ریاست کے وزیر اعلی بھی رہے ہیں پرمجتمل کمیٹی نے سردار دین محمد لگاری کی حق میں فیصلہ دے دیا کہ وہ لگاری تومنداری کا نظام ڈپٹی کمیشنر کے نگرانی میں سنبھالیں گے وہ تین مہینے کے اندر اندر ساٹھ ہزار روپیہ لگاری خاندان کے اخراجات کے سلسلے میں بغیر کوئی جہداد فروخت کی ادا کریں گے گورنمنٹ کی ٹیکس بھی وہ خود ہی ادا کریں گے انی سو نو تک اس نے اپنی تومنداری کا نظام بڑے احسن طریقے سے چلایا اور وہ نوی ہزار روپیہ سلانہ ادا کرتے رہے انہیں آن رہری مجیسٹیٹ کی اختیارات بھی حاصل تھے اور انہیں صوبائی درباری کی حیثت بھی حاصل تھی سردار جمال خان لگاری کو تومنداری کے سیاسی معاملات چلانے کی خصوصی تربیت دی گئی تھی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے دا سزار روپیہ گورنمنٹ فانڈ اور اسی افراد فوج میں بھرتی کرائے تھے انی سو پندرہ میں کسرانیوں اور بزداروں میں ہونے والی خوفناک محاذ ارائی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اس کے بعد انہیں خلط اور تعریفی سند جاری کی گئی خان بہدر سردار دین محمد سی آئی کے بعد انہوں نے انیس سو سولہ میں لگاری قبیلے کی قیادت سنبھالی میرانی اور کترانوں کے درمیان ہونے والی قبیلی جنگ میں انہوں نے پولیٹیکل افیسر کی حیثیت سے کام کیا اور انیس سو انیس میں انہیں فرنٹیئر میڈل دیا گیا اسی سال انہیں خان بہدر کا خطاب بھی دیا گیا اور چھ سال بعد انہیں نواب کا خطاب بھی دیا گیا سردار جمال خان لگاری سردار بحرام خان مزاری کی موت کے بعد ڈیرہ غازی خان جرگہ کے صدر منتخب ہوئے اور انہیں بلوچستان اور پنجاب کا چیف جرگہ بھی چنا گیا یہ مزاریوں پر لگاریوں کی برتری کا ثبوت تھا سردار جمال خان لگاری سردار بحرام خان مزاری کی موت پر ڈیرہ غازی خان زلہ کے جرگہ کے صدر منتخب ہوئے اور انہیں بلوچستان اور پنجاب کا چیف جرگہ بھی چنا گیا یہ مزاریوں پر لگاریوں کی برطری کا ثبوت تھا انیس سو چھتیس میں انہیں ایکسٹر آسسٹنٹ کمیشنر بنا دیا گیا علاوہ عظیم و صوبائی درباری آنڈری مجلسٹریٹ سیول جج اور محکمہ مال کے اختیارات کے بھی حامل تھے وہ زلے کے پہلے تمندار تھے جنہوں نے اپنے زلے میں پریمری تک تعلیم لازمی قرار دے دی محمد جمال لگاری صوبائی وزیر بھی رہے فرہ بھی انیس سو چھالیس کی شاندار کامیابی سے متاثر ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے ان کے بیٹے محمد خان لگاری کو بھی مجلسٹریٹ کے اختیارات حاصل تھے لگاری خاندن کی پرائیویٹ ریاست کا رکبہ ایک لاکھ پندرہ ہزار ایکڑ تھا اور انہیں ایک لاکھ دس ہزار روپے سلانہ تمنداری کی علاق ملتے تھے قیام پاکستان سے پہلے وہ اپنے والد کی تمنداری میں ہاتھ بٹاتے تھے وہ کوچھرسہ گورنر پنجاب کے مشیر بھی رہے محمد خان لگاری انیس سو اکاون کے انتخابات میں زیلہ ڈیرہ غازی خان سے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے ان کے مقابلے میں اخواند عبدالکریم ایڈوکیٹ نے مسلم لیگ کے ٹکٹ کے لیے درخواست دی تھی اسے ٹکٹ نہ ملی تو آزاد ایسی سے کھڑے ہو گئے ڈیپٹی کمیشنر کی عدالت کے بار اپنے ووٹروز سے عید کیا کہ وہ محمد خان لگاری کا مقابلہ کریں گے کیونکہ میں غریبوں کی جنگ لڑ رہا ہوں تومنداروں نے عوام کو تباہ کر دیا ہے اس موقع پر اس نے حلف بھی اٹھایا پھر وہ اچانک محمد خان لگاری کے حق میں دستبردار ہو گئے انیس سو اکاون کے انتخابات میں ڈیرہ غازی خان میں مسلم لیگ کو فقید المثال کامیابی حاصل ہوئی تھی جس میں سردار محمد خان لگاری سردار محمد گشکوری سردار بہادر خان دریشک سردار امیر محمد خان مہین آزم خان مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کامیاب ہو گئے تھے صرف تونسل شریف کے خاجہ صدید و دین جنہ عوامی لیگ کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے لگاری خاندان کے ساتھ گشکوری سرداروں کی طویل سیاسی رفاقت رہی ہے اور انہوں نے سیاسی حوالے سے ہمیشہ لگاری خاندان کا ساتھ بھی دیا ہے سردار محمد خان کی شکوری ایک باثول سیاستدان تھے انہوں نے اپنے سیاسی کیریر کا آغاز مسلم لیگ سے کیا تھا اور زندگی کی آخری سانس تک مسلم لیگی ہی رہے وہ سیاست میں بدلتی ہوئی وفاداری کو پسند نہیں کرتے تھے سردار محمد خان کی شکوری کے والد پیر کوٹ مٹھن کے خاجہ غلام فرید کے مرید خاص تھے انہوں نے خاجہ غلام فرید کی گدی کے وارث خاجہ شریف محمد اور ان کے فرزند خاجہ احمد علی جن کو نواب باثول پور نے اپنے ریاست سے ملک بدر کر دیا تھا انہوں نے اپنے ہامبما خاندان آباد کیا انہیں محلات بنا کر دیئے اور اپنی زمینوں کا ایک تہائی رکبہ جو تقریباً ایک ہزار ایکڑ تھا پیر گھرانے کے نامون تکل کر دیا سردار حق نواز گشکوری سردار سلطان محمود گشکوری سردار کریم داد خان اور سردار شاہ نواز گشکوری بھی لغاری خاندان کے سیاست کے اہم رکن تھے محمد خان لغاری کے پنجاب کے جگیرداروں کے ساتھ گہرے سیاسی روابط رہے ہیں اس لئے کیا سرائی کی جارہی تھی کہ یہ بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں میاں ممتاز دلتانہ جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو انہوں نے انہیں تعمیرات عامہ بجلی اور سڑکوں کی وزارت دی جب میاں ممتاز دلتانہ کا سنگاسن ڈولت و سردار عبدالحمید دستی اور محمد خان لغاری 1953 میں قادیانی تحریک کے دوران پور اسرار طور پر کھراچی گئے جہاں انہوں نے خاجہ نازم الدین مرہوم اور میاں مشتاق گرمانی سے ملاقات کر کے انہیں پنجاب میں دلتانہ وزارت توڑنے پر امادہ گئے یہ دونوں حضرت خاجہ نازم الدین اور میاں مشتاق گرمانی کے ساتھ لہور آئے اس روز دلتانہ کی وزارت توڑ دی گئی اس کے بعد فیروز خانون کو وزارت بنانے کی دعوت دی گئی تو سردار محمد خان نون وزارت میں وزیر مال کی حیثیت سے شامل رہے جب نون کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نقام ہو گئی تو عبدالحمی دستی محمد خان لغاری سید علمدار حسین گلانی سے میاں مشتاق گرمانی نے استیفہ لے کر نون وزارت کو برطرف کر دیا جب سردار عبدالحمی دستی نے نئی وزارت بنائی تو محمد خان لغاری مال آبکاری محصولات نو آبادیاں اور پاشی کے وزیر بنائے گئے دوسری دستوریاں میں جن میں سیاسی خاندانوں کو شکل سے دوچار ہونا پڑا انہیں میجر مبارک کرنل عبد حسین جنگ سید علمدار حسین گلانی ملتان اور محمد خان لغاری شامل تھے ری پبلک میں شامل ہونے کا واضح فیصلہ نہ کر سکا کیونکہ ری پبلک پارٹی میں ملک فیروز خان نون کو اہم مقام حاصل تھا عیوب خان نے جب کنونشن لیگ کی بنیاد رکھی تو لغاری خاندان کے سربرا محمد خان لغاری سیاست میں نائل ہونے کی وجہ سے سیاست میں حصہ نہ لے سکے تو 1962 کے غیر جماعتی انتخابات میں ان کا مخالف گروپ میر بلک شیر مزاری قومی اسمبلی اور ظلفکار خوصہ صوبائی اسمبلی پہنچ گئے جب عیوب خان نے کنونشن لیگ کی بنیاد رکھی تو لغاری خاندان اس میں شامل ہو گیا نواب آف کالا باغ کی لغاریوں سے رشتہ داری بھی تھی جس کی وجہ سے نواب آف کالا باغ نے میر شیر بلک مزاری کو 1965 کے انتخابات میں حصہ نہ لینے پر رازی کر لیا اور کنونشن مسلم لیگ کے ٹکٹ پر نواب محمود خان لغاری کو بلا مقابلہ منتحب کرا لیا اس طرح ڈیرہ غازی خان کی سیاست میں پہلی مرتبہ دونوں خاندانوں میں مفامیت کا رستہ نکلا 12 اغسط 1965 کو سرجمال خان لغاری مہینہ کے لئے سویزر لینڈ گئے روم میں را ٹھہرے اور میدے میں شدید درد ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے محمود خان لغاری کے بھائی سردار محمود خان لغاری ملتان ڈیویجن کے کمیشنر رہے ہیں سرجمال خان لغاری کی بیٹی بھی زیاء الحق کے مارشل لا دور میں وزیر رہی ہیں 1970 کے انتخابات میں نہ تو لغاری خاندان اور نہ ہی مزاری خاندانوں نے پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی 1970 میں محمود خان لغاری صوبائی اساملی کا الیکشن جیت گئے کچھ عرصہ بعد وفوت ہو گئے تو ان کی خالی نشست پر ان کے چھوٹے بھائی سردار عطا محمد ایم پی منتخب ہو گئے 1970 میں ان کا مخالف دھڑا پھر بھاری اکسٹریت سے کامیاب ہو گیا جن میں سردار شیرباز مزاری اور ڈاکٹر نظیر احمد مزاری کی حمایت سے نصراللہ دریشک اور ظلفکار خوصہ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے لگاری اور مزاریوں دونوں دھڑوں نے پیپل پارٹی میں شمولی تختیار کر لی حالانکہ 1970 میں ظلفکار علی بھٹو نے دورہ ڈیرہ غازی خان کے دوران اس بات کا اعلان کیا تھا کہ گریب عوام عباب پر ظلم کرنے والا کوئی تومدار نہیں رہے گا محمد خان لگاری کے بعد ان کے سہبزادے سردار فروغ لگاری قبیلے کے سردار بنے وہ ڈپٹی ہوم سیکٹریز کی عوضے سے مصطفیٰ ہوئے تھے 1973 کے آئین کے تحت جب سینٹ کا ادارہ مہرز وجود میں آئے تو سردار محمد فروغ لگاری سینٹر منتخب ہوئے ایز اور پیپل پارٹی پنجاب کے فنانس سیکٹری بھی رہے 1977 میں ڈاکٹر نظیر کی نشیست سیج قومی اتحاد کے صدر مفتی محمود اور پیپل پارٹی کے منظور لنڈ کو جو پیپل پارٹی چھوڑ کر دوبارہ پیپل پارٹی میں شامل ہوئے تھے دوسری نشیست پر فروغ لگاری اور تیسری پر سردار بلک شیر مزاری کو پیپل پارٹی کا ٹکٹ دے کر دونوں دھڑوں کو رازی کر لیا صبح اسمبلے کی ٹکٹوں کی تقسیم اس طرح تھی چار لگاریوں کو اور دو مزاریوں کی دی گئی ایک سیٹ مخلص کارگون بشیر احمد سلار کو دی گئی فروغ لگاری 1977 میں وفا کی وزیر بنا دئیے گئے تو مزاری نراز ہو گئے قوم اتحاد کی چلنے والی تعمامی تحریک کا بہانہ بنا کر سردار نصراللہ دریشک سردار زلفکار الکھوسا اور میر بلک شیر مزاری نے ٹیپل پارٹی سے استیفہ دے دیا ملکی سیاست میں پہلی مرتبہ دونوں گروپوں کی راہیں الگ ہوئی تھی کیونکہ دونوں گروپ برسر اقتدار جماعتوں میں شامل رہے ہیں دونوں گروپوں کی سیاسی پوزیشن میں اس قدر مضبوط ہے کہ انہیں کسی سیاسی مزہرے کی ضرورت نہیں 1989 اور 1983 کی بلدیاتی سیاست پر بھی لگاریوں کا قبضہ رہا ہے 1985 کے گئر جماعت اندخابات میں سردار مقصود خان لگاری کامیاب ہوئے تھے ان کے مقابلے میں ان کے چچا عطا محمد لگاری رکن وفاقی مجلس سے شورہ نے بھی کاغذہ جمع کرائے اور سردار عطا لگاری کے بیٹے سردار محمد جافر لگاری بھی حلقہ امین ایک سو پچیس سے امیدوار تھے سردار مقصود احمد کے والد سردار محمود احمد خان لگاری 1965 میں بلا مقابلہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے سردار مقصود لگاری کے تایا محمد خان لگاری پنجاب کے صبائی وزیر رہے ہیں ان کی وزارت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی سردار عطا محمد خان زمین انشست بر پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے سردار مقصود لگاری کے قزن سردار فروغ لگاری پیپلز پارٹی کی صفحے اول کی قیادت میں شامل ہیں 1985 میں سردار مقصود احمد صبائی انشست سے بھی کامیاب ہوئے اور ان کے ایک قزن سردار محمد جعفر خان لگاری بھی کامیاب ہوئے تھے 1988 کے انتخابات میں فروغ لگاری نے اپنی پھوپی حفیفہ ممدوٹ اور اپنے ایک چچا سردار عطا محمد کو بھی شکستی تھی جو 1985 میں بھی اپنے ایک بتیجے سردار مقصود لگاری سے شکست کھا گئے تھے سردار عطا لگاری نے 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں سردار مقصود لگاری کو شکست دے کر بدلا چکا دیا تھا سردار عطا لگاری نظریاتی طور پر پیپل پارٹی سے ہم آہنگ نہ ہو سکے ان کے دو سیفزادے سردار عمر خان اور سردار جعفر خان لگاری صبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 1988 میں مقصود لگاری پھر صبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے انہوں نے اسلامی جمہوری تحت کے ٹکٹ پر پیپل پارٹی کے امیر حسین کو شکست دی تھی مقصود لگاری محمد خان جنیجو کی وفاقی کبینہ میں بھی شامل رہے ہیں انہوں نے 1988 کے انتخابات میں اپنے چچا سردار عطا لگاری کو ایک بار پھر شکست دی البتہ ان کے سیفزادے جعفر خان لگاری کامیاب ہوئے فروغ لگاری جو لگاری قبیلے کے سردار ہیں پنجاب اسمبلی میں قید ایوان کے امیدوار کی حیثی سے چند ووٹوں سے شکست کھا گئے انہوں نے اپوزیشن کو بینچو پر بیٹھنے کی بجائے مرکز میں جہاں محترمہ بین زیر بھٹو برسر اقتدار تھیں جانا پسند کیا اور اپنے علاقے سے دوبارہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے اور وفاقی وزیر بنا لئے گئے مرکز اور پنجاب رائی میں جب میاں نواز شریف کے خلاف پنجاب میں آدم اعتماد کی زوردار تحریک چلائی گئی تو مقصود لگاری سے جو میاں نواز شریف کی قابینہ میں وزیر کی حیثیت سے شامل تھے استیفہ دلوا دیا 1988 کے انتخاب میں لگاری خاندان کو ایک اور زبردست کامیابی حاصل ہوئی جب راجن پور رجحان کی نشست سے مزاری خاندان کے سرخیل سردار شیرباز مزاری اور ان کے قبیلی حریف نصرالہ دریشہ کو قومی اسمبلی کی نشست پر چند سو ووٹوں سے شکست ہوئی 1990 میں بھی لگاری خاندان نے اپنی کامیابی کو برقرار رکھا پیپلز پارٹی جہاں پنجاب میں بری طرح شکست کھا گئے وہاں لگاری خاندان کے سردار فروق لگاری سردار مقصور لگاری اور سردار منصور رحمل لگاری نے کامیابی حاصل کی 1990 سے فروق لگاری قومی اسمبلی میں ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں 1991 کے بلدیاتی انتخابات میں لگاری خاندان کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ پہلا موقع ہے کہ لگاری خاندان کی زلہ ڈیرہ غازی خان اور راجنپور میں بلدیاتی برتری کو ختم کیا گیا ہے 1992 کے انتخابات کے حوالے سے زلہ ڈیرہ غازی خان کی بلدیاتی سیاست سے لگاری خاندان کا صفائیہ ہو گیا قومی اسمبلی میں ڈیپٹی لیڈر آف دی اپوزیشن فروق لگاری قومی سیاست میں دن بدن نمائع ہو رہے ہیں 1990 اور 1988 کے انتخابات میں پیپل پارٹی انٹکر تقسیم کرتے ہیں موسیقی